اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب زلجلال آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں کاری وکار گوندل میرے اس چینل پر انٹرٹینمنٹ کے عوالے سے بہت ہی پیاری پیاری اور اچھی اچھی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں آج میں اور میرے بچے سارے ہم یہاں اکٹھے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں پہاڑ کی سیر کے لیے اور انشاءاللہ آپ کو ہمارے گاؤں کے پہاڑ میں ایک تاریخی جگہ کی بھی سیر کرانی ہے تو چلیے جناب چلتے ہیں آج کی اپنی پیاری ویڈیو کی طرف جی میرے معزز ناظرین میرے دوست حباب ابھی آپ دیکھیں ہم گھر سے نکل چکے ہیں اور یہاں ایک خوبصورت درخت بھی آپ کو نظر آ رہا ہے دوسرے بچے بھی یہاں چہل قدمی کر رہے ہیں ہم وہاں پہاڑ پر جانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں یہ راستہ اوپر پہاڑ کی طرف جاتا ہے ابھی ہم جائیں گے اور آپ کو سیر سپاٹا وہاں کا بھی کرائیں گے اور خوبصورت نظارے آپ کو اپنے گاؤں کے دکھائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ میرے بچے ابھی آگے جا رہے ہیں جی پہاڑ کی طرف اور یہاں سے آپ کو ہمارے علاقے کے اس پہاڑی سلسلے کا نظارہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ہمارا علاقہ کوہ نمک کا پہاڑی سلسلہ کھیوڑا نمک کی کان وہ تو آپ تمام دنیا والے جانتے ہیں یہ وہ پہاڑی سلسلہ ہے ابھی دیکھیں اسماع زینب جو ہے وہ پیچھے کی طرف دوڑ کر آ رہی تھی میری طرف اور بیٹے جو ہیں وہ آگے چلے گئے ہیں یہاں دیکھیں خوبصورتی اس پہاڑ کی اور اب ہم کافی اوپر آ چکے ہیں یہاں سے نیچے گاؤں کا نظارہ آپ کو کرا رہا ہوں آج تھوڑی تھوڑی دھوند پڑی ہوئی ہے متلا اتنا صاف نہیں ہے تو دور سے آپ کو اتنا واضح نظر تو نہیں آ رہا ہوگا بہرحال یہ نیچے ہمارا گاؤں ہے پہاڑ کے بلکل ساتھ اور کچھ گارجوں ہیں وہ تو پہاڑ کے اوپر ہی ہیں جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ دیکھیں جی اس جگہ کی سیر آپ کو کرانی تھی یہ بہت بڑا پتھر ہے اس کے پاس ابھی ہم آئے ہیں دیکھیں اسماع زینب تو ابھی نیچے کھڑی ہے اور باقی جو میرے بیٹے ہیں وہ دیکھیں پہاڑ میں اس بڑے پتھر کے اوپر چاڑ چکے ہیں یہ سارے پتھر یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ سب اللہ کی قدرت ہیں یہ سب اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے والی چیزیں ہیں یہ دیکھیں بہت بڑا پتھر ہے یہ ہی آج کی اس ویڈیو کا شہکار ہے جس کی سیر ہم بھی کر رہے ہیں اور آپ کو بھی دکھا رہے ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں اللہ کی کبریائی کی نشانیاں اللہ کی عظمت و شان یہاں دیکھیں جی سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر پہاڑ کی بلندی دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ کو بھی میں نظارہ کرا رہا ہوں ساتھ ساتھ پہاڑ کا بھی تاکہ یہ سارے نظارے ہم دیکھ سکیں ایک تو یہ نظارے دکھانے کا مقصد انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے اور دوسرا کہ اللہ کی یاد بندہ مومن کے دل میں آ جائے میرے چینل پر یہ دو کام ہیں کہ ایک انٹرٹینمنٹ لوگوں کی ہو اچھے اچھے مناظر خوبصورتی دکھائی جائے جن کو دیکھ کر بندے کا دل خوش ہو اور دوسرا جب وہ چیز دیکھے ایسی تو اللہ کی عظمت اللہ کی کبری آئی اس کے ذہن میں آ جائے یہ دو مقصد ہیں میرے اس چینل پر انشاءاللہ آپ کو یہاں سے اچھی اچھی ویڈیو ملتی رہیں گی ابھی بنیامین صاحب دیکھیں جی نیچے اتر رہے ہیں اور میں آپ کو دوسری طرف سے پہاڑ کے اس بہت بڑے پتھر کا نظارہ کرا رہا ہوں اس کو ہمارے گاؤں کے لوگ بولتے ہیں چھٹاکی ترار ترار کہتے ہیں بہت بڑے پتھر کو اور چھٹاک یہ تو آپ کو پتا ہے جو وزن کے پیمانے ہیں یعنی کلو دو کلو آدھا کلو پاؤ آدھا پاؤ اور چھٹاک اب آپ دیکھیں کہ پتھر تو بہت بڑا ہے لیکن اس کا نام جو ہمارے گاؤں میں ہے وہ چھٹاکی ترار یعنی چھٹاکی جتنا پتھر تو اس کی کئی وجوہات لوگ سناتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھار پیار سے بھی ایسے لفظ بولے جاتے ہیں یہاں دیکھیں بچے آپ آگے جا چکے ہیں میں اس پتھر پر موجود ہوں اور بچے جو ہیں اب اس سے نیچے اتر کر آگے سیرس پٹا کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کبھی کوئی بندہ ہوتا ہے ہوتا وہ کالا ہے رنگ کا کالا ہوتا ہے لیکن نام اس کا چاند رکھ دیتے ہیں اب دیکھیں چاند کتنا خوبصورت ہوتا ہے یہاں دیکھیں جی مال مویشی بھی چر رہے ہیں ہمارے گاؤں کے مال مویشی بھی یہاں چرنے کے لئے پار پاراتے ہیں صبح کے وقت بیڑ بکریاں گائیں سب یہاں آ جاتی ہیں اور دن بھار چرتی رہتی ہیں شام کو خود بخود واپس آ جاتی ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پیار سے اس پتھر کا نام جو ہے نا وہ چھٹا کی تراد رکھا ہوا ہے جس طرح بندہ کالا ہوتا ہے لیکن پیار سے اس کو چاند بولتے ہیں تو پتھر بہت بڑا لیکن پیار سے اس کا نام جو ہے نا چھٹا کی تراد بولتے ہیں یہاں دیکھیں جی کتنا پیارا نظارہ ہے کتنا بیوٹی فل سین ہے اور بچے یہاں سیر بھی کر رہے ہیں جی ناظرین امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ابھی دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹا بیٹا محمد علی حسین یہ بھی موجود تھا لیکن جب ہم سیر کے لئے گئے ہیں تو یہ نہیں جا سکا ابھی چھوٹا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ پہاڑی علاقہ ہے تو یہ ابھی نہیں جا سکتا اس لیے یہ جب بڑا ہوگا تو پھر جائے گا اگلی ویڈیو آنے تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ